بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پر آج کل اس میں جیسے چھوٹے چھوٹے انسٹس کو کارا ہوتے ہیں سوسری ہوگئی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوگئے ایسے ہوتے تو اسی لیے ہمیں اسے چھنی کرنا ہی پڑتا ہے تو آج کل سبھی چھنی کر لیتے ہیں پر اسے رزق میں بے برکت ہی ہوتی ہے اچھے سمیں آٹا چھنی کر لینا ہے یہ میں میں ان بیٹیوں کے لیے لے کر آئی ہوں جنہیں آٹا گھننے کا بہت شوق ہے پر انہیں گھننا نہیں آتا اور ان مدرز کے لیے بھی لے کر آئی ہوں جو اپنی بیٹیوں کو آٹا گھننا سکھانا چاہتی ہیں پر وہ صحیح سے انہیں سمجھا نہیں سکتی تو یہ ویڈیو انہیں ضرور دکھائے گا انشاءاللہ انہیں آٹا گھننے کا مکمل طریقہ اچھے سے پتا چل جائے گا اچھے سے آٹے کو چھڑنی کر لیں گے ہم آٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں ہاتھ ہینڈ واش کرنے ہیں پھر ہمیں آٹے کو ہاتھ لگانا ہے تاکہ جراسے مغیرہ اندر نہ چاہے میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے یہ ڈالنے سے ہماری روٹی جو ہوتی ہے وہ بالکل نرم بنتی ہے نرم اور ملائن بنتی ہے پھولی بھی روٹی بنتی ہے اس سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہز پہ ضرورت نمک ڈال لینا ہے اور اچھے سے اس طرح مکس کر لینا ہے یہ پانی ہے پانی پہلی باری پہ ہم نے پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیں اچھے سے پڑا زیادہ ڈال لیں پہلی باری پہ ہم زیادہ اس لیے ڈال لیں تاکہ آٹا اچھے سے پراہات میں پڑا ہو کر گھون جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اسے ہمیں تب تک اس طرح پیٹیاں مناتے رہنا ہے جب تک کہ آٹا اچھے سے گھوننا چاہے اس طرح ایک سائٹ پہ بلکل ایک جگہ پہ وہ سارا پانی والا آٹا جمع نہ ہو جائے اب باقی جو ہم نے گھون دیا تھا وہ ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور باقی اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی لیں گے یہ نہ ہو کہ ہمارا آٹا پتلا ہو جائے دیکھیں اس طرح سے آٹا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے آٹا شروع کریں اس سے بس میں برکت آتی ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا رہ گیا اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے پہ ہمیں کرتے رہنا ہے اس طرح سے پلیس فرینٹ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ لائک کریں اور کومنٹ باکس میں مجھے لازمیں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور آپ کو نیکسٹ کون سی ویڈیو چاہیے میں آپ کے لئے انشاءاللہ وہ ہی ویڈیو لے کر آنگی وہ ہی اپلوڈ کروں گی وہ ہی ڈیزائن یا کوکنگ کی ویڈیو یا کرنگ سٹیچنگ جو بھی آپ کو آئیڈیا چاہیے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے وہ اپلوڈ کروں گی یہ دیکھیں آٹا بلکل ایک جوابیں سارا بن چکا ہے اب اسے ہمیں اچھے سے گوننا ہے زور زور سے پھلتے ہاتھ کے ساتھ ہمیں اسے تبانا ہے دونوں ہاتھوں سے اگر ہم نرم ہاتھوں سے دھیلے ہاتھوں سے دبائیں گے تو کبھی بھی ہاتھا صحیح سے نہیں اون پائے گا اس طرح میں اسے زور سے دبانا ہے اس سے ہی ہوتا ہے اندر جو گلز بغیرہ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جس سے پرات بھی بہت گندی ہوتی ہے تو اسے ہم ساپ کر لیں ساپ کر لیں جب ہمارا ہاتھا اچھے سے گون جائے گا ساپ کر لیں ساپ کر لیں آپ دس لوگوں کٹا گون رہے بیس کا گون رہے انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہاتھا گون جائے گا اور بہت ہی اچھی اور نرم روٹی بھی بنے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبہاناللہ ہمارا ہاتھا خون کر بس ٹیڑی ہونے ہی والا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لازٹ ٹائم ہی اسے تھوڑا سا ہو کیا ہے اب ہی ہمارا ہاتھا ٹیڑی ہو چکا ہے گون گیا ہے اچھے سے اب اسے ہم ایک سائد پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی پرات کو اچھے سے ساپ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا نارم ملائم آٹا ہمارا انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی طریقہ چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی